نحمن دوان صلی اللہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ سمیع العالم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّا أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ حضرات اکرامی ہم آپ کے سامنے خاجگان چشت اہلِ بہشت کے مبارک تذکرہ ہائے اجمالی کے بیان میں آج آپ کے سامنے نصیر القاملین حضرت خاجہ نصیر الدین محمود چراغِ دیلوی رحمت اللہ علیہ حضرت چراغِ دیلوی رحمت اللہ علیہ کے حالات مبارکہ کا اجمالی بیان آپ کے سامنے پیش کرنا جا رہے ہیں حضور سے علمت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت خاجہ نصیر الدین محمود چراغ دیلوی رحمت اللہ علیہ چھے سو پچھتر ہجری میں ہندوستان کے مقام اود میں پیدا ہوئے شجرہ نصب حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے آپ کے دادا شیخ عبداللطی بخارہ سے لاہور آئے تھے آپ کے والد ماجد شیخ یاہیہ لاہور میں متولد ہوئے تھے جنہوں نے جوان ہوکار اود میں سکونت اختیار فرما لی تھی نو برس کے تھے کہ والد ماجد شیخ یاہیہ فوت ہو گیا والدہ نے علم ظاہری کے لیے مولانا عبدالکریم شیروانی کے سپرد کیا جن سے آپ نے ہدایہ اور بزدوی تک کتاب میں مکمل فرمائی ان کے انتقال کے بعد مولانا افتخار الدین گیلانی کی خدمت میں آذر ہوئے اور علوم کی تکمیل فرمائی تحصیل علوم کے بعد مجاہدات اور ریاضات میں مشغول ہوئے اور پندرہ سال اہلاللہ کی خدمت میں حاضر رہے چالیس برس کی عمر میں حضرت معبوبِ الہِ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوئے حضرت نے خلافت سے نوازا اور چراغِ دیلی کا خطاب مرحمت فرمایا آپ کا بسال فیروز شاہ کے عید میں بروز جمعت المبارک اٹھارہ رمضان سات سو ستاون ہجری میں ہوا اس وقت عمر مبارک بیاسی برس تھی مزار اقدس پرانی دیلی میں زیارت گاہِ خلائق ہے اللہ رب العزت ہمیں آپ کے فیوز و برکات سے مکمل طور پر بیر امن فرمائے والسلام علیکم اللہ و برکات